نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید رزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے با عزت زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کولم نگار ہے یاسر پیر زادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org www.nicebar.org دروازے کی گھنٹی بچی صاحب خانہ نے گھڑی دیکھی رات کا پہر تھا شب خوابی کا لباس پہنے انہوں نے دروازہ کھولا تو بھونچ کے رہ گئے دروازے پر ڈیڑھ درجن پولیس کی گاڑیاں اور باروتی اہلکار بندوقیں سنبھالے یوں چوکس کھڑے تھے جیسے انہوں نے گھر سے کسی دہشتگرد کو برامت کرنا ہو یہ سفید پوش لوگوں کا محلہ تھا اور جس گھر پر یہ دھاوہ بولا گیا تھا وہ بھی ایسے ہی ایک میڈل کلاس شہری کا گھر تھا اس شریف آدمی نے بدقت تمام اپنے حواس مجتمع کر کے پولیس والوں سے شان نزول پوچھی تو ایک تھانے دار نے آکے بڑھ کر جواب دیا کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا کس جرم میں یہ بعد میں بتائیں گے کوئی پرشا کوئی مقدمہ وہ بھی ہو جائے گا بس ساتھ چلیں اپنی دوائیاں لے لوں کپڑے تبدیل کر لوں جی نہیں ایسے ہی آ جائیں پھر وہی ہوا جو ایسے معاملات میں ہوا کرتا ہے اس شخص کو بغیر کوئی وجہ بتائے حوالات میں پھینگ دیا گیا اگلی صبح مطالقہ ایسے چو نے پرچا کاٹا جس میں لکھا کہ رات وہ گشت پر تھا جب اسے مخبر سے اطلاع ملی کہ ارفان صدیقی نامی ایک آدمی نے قرائے داری ایکٹ کی خلاف فرضی کرتے ہوئے اپنا مکان ایک شخص کو قرائے پر دیا ہے اطلاع مصدقہ تھی لہٰذا فوری طور پر ملزم کے گھر پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا اگلے روز ملزم ارفان صدیقی کو ہتکڑی لگا کر اسلام آباد میں ایک خاتون اسسسٹن کمیشنر کی عدالت میں پیش کیا گیا جس نے اتمنان سے ملزم کو چودہ روز کے لئے جیل بھیج دیا باقی تاریخ ہے اس واقعہ کوئی ایک سال ہو چکا ہے اپنی نویت کا یہ پہلا واقعہ ہے اور نہ آخری اس ملک میں روزانہ کتنے ہی بے گناہ لوگوں کے ساتھ اس سے بھی بتت سلوک ہوتا ہے ارفان صدیقی صاحب خوش قسمت تھے کہ انہیں عدالت میں پیش کر کے جیل بھیجا گیا اور یوں ان کے اہل خانہ کو اس بات کی کھوج نہیں لگانا پڑی کہ انہیں کس نے اٹھایا اور اب انہیں کہاں تلاش کیا جائے ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو برسوں سے اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں اور ہاتھوں میں قدبے پکڑ کر انہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں جو کسی اندھیری رات میں غائب ہوئے تھے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے ان کی ماں بہنیں بیویاں بیٹیاں در بدر سوال پوچھتی پھرتی ہیں مگر انہیں جواب نہیں ملتا ارفان صدیقی کا معاملہ البتہ مختلف ہے آج ایک دودھ پیتا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ ارفان صاحب کو کسی نام نہات کرائے داری ایکٹ کی خلاف ورزی پر گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے نظریات کی وجہ سے ہتکڑی لگائی گئی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی ریاستیں ہوتی ہیں جو محض مخالفانہ نظریات کی بنیاد پر لوگوں کو پابندے سلاسل رکھنا چاہتی ہیں اور وہ کونسے ممالک ہوتے ہیں جو اظہار رائے کی آزادی میں یقین رکھتے ہیں ہمارے ہاں امریکی دانشور نوم چومسکی بہت مقبول ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنے ملک کی پالیسیوں کا بدترین ناقد ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو وہ تمام مرائیوں کی جر سمجھتا ہے اور اس ذمہ میں کئی کتابیں لکھ چکا ہے ہر حکومت کے خلاف بولتا ہے مگر آج تک کسی امریکی حکومت نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ امریکی نظام مضبوط جمہوری بنیاد و پکھڑا ہے اور یہ جمہوری بنیاد اسی آزادی اظہار کی وجہ سے مضبوط ہے لہٰذا اسے نوم چومسکی کے افقار سے کوئی خطرہ نہیں دوسری طرف ایسی تمام فستائی ریاستیں جہاں شہریوں کو حقوق میسر نہیں یا جہاں عوام اپنی مرضی سے سیاسی سماجی اور معاشی نظام کا انتخاب نہیں کر سکتے ان میں اظہار رائے پر قدغن ہیں اور وہ ریاستیں اپنے ملک کے عرفان صدیقیوں کو جھوٹے مقدوں میں فانس کر جیل بھیجنے کو این ملکی مفاد کے تابع سمجھتی ہیں ایک توجیہ یہ بھی دی جاتی ہے کہ عرفان صدیقی جیسے لوگوں کو کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی سے دور رہنا چاہیے اس قسم کے عدیب لوگ جب کسی سیاستدان کا ساتھ دیں گے تو پھر سیاست کی علائشوں سے کیسے پاک رہیں گے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں دنیا بھر میں دانشور عدیب یونیورسٹیوں کے پروفیسر اپنے سیاسی نظریات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور حکومتیں ان نظریاتی لوگوں کے مشوروں سے نہ صرف استفادہ کرتی ہیں بلکہ انہیں کابینہ کا حصہ بھی بنایا جاتا ہے ہمارا بابا آدم ہی نرالا ہے ایک طرف تو ہم جاہل سیاستدانوں کی اقلوں کا صبح شام ماتم کرتے ہیں کہ کس قسم کے ان پر لوگ ہم پر مسلط ہیں مگر جو ہی کوئی دانشور اپنے نظریات کی بنا پر ان کا ساتھ دے تو یک دم الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے دنیا بھر میں زندہ معاشروں میں دانشور اپنے نظریات رکھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں جبکہ ہم نظریاتی دانشوروں کو تانے دے کر کہتے ہیں کہ تمہیں سیاسی نظریات کی دلدل میں کودنے کی ضرورت نہیں چپ چاپ پڑے ایٹھتے رہو یا زیادہ سے زیادہ بے ضرر قسم کے افسانیں سفر نامے یا کہانیاں لکھا کرو اور بہت مرود اٹھے تو علامتی شائری کر لیا کرو بات عرفان صدیقی کی نہیں اس جرم کی ہے جو ان سے سرزد ہوا اور وہ جرم جس کسی سے بھی سرزد ہوگا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو آج میر شکیل و رحمان کے ساتھ ہو رہا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کامیابی کا کیا فارمولا ہے تو کوئی سیلف ہیلک کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی موٹیویشنل سپیکر کی گفتگو سننے کا فائدہ نہیں بس چپ کر کے اس بات پر غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سو چنگارتے ہوئے ٹی وی چینلز کے مالکان میں سے فقط میر شکیل و رحمان جیل میں ہیں کیا وجہ ہے کہ عرفان صدیقی کو ہتھ کری لگی کیا وجہ ہے کہ مرتضی سولنگی سوری میں کو زیادہ ہی دور نکل گیا واپس آتا ہوں ہمارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر آپ نے اس ملک میں کامیاب ہونا ہے تو عرفان صدیقی جیسے سر پھرو کے نقشے قدم پر چلنے کی غلطی کبھی مت کریں کل کو جب عرفان صدیقی صاحب کسی ملک کا ویزا فارم پر کرنے بیٹھیں گے تو اس میں انہیں لکھنا پڑے گا کہ وہ ایک مقدمے میں گرفتار ہو کر جیل کی ہوا کھا چکے ہیں ویزا افسر کو کون بتائے گا کہ یہ کیا مقدمہ تھا اور کس بات کی گرفتاری تھی سو خبردار پیارے بچوں آپ کو عرفان صدیقی بننے کی کوئی ضرورت نہیں آپ میر شکل و رحمان کو بھی رول موڈل نہ بنائیں آپ کا رول موڈل کوئی پیاس کا آڑتی کسی آٹے کی مل کا کروڑپتی مالک کوئی پروپرٹی ٹائکون کوئی ہومیوپیتھک دانشور یا دوری شہریت کا حامل کوئی کامیاب کاروباری ہونا چاہیے ملین ڈالر مشورہ ہے پلے بانز لیں اس ملک میں باعثت زندگی گزارنے کا بس یہی صحیح طریقہ ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے